گروہ گروہ کہاں جا رہے ماسٹر صاحب کے پاس پھر جوڑے کے پانس پھر سے جوڑے کے پاس گروہ وہ بڑا ظالم آدمی ہے اب ہے تو کیا کرے سریعہ اچھا رکھیں میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں نہیں یہ سفر مجھے کیلے تیہ کرنے دے تو میرے ساتھ کہاں سے لیے گئے یہ کیا کہہ رہے ہیں گروہ آپ کے بغیر میری کیا حیثیت ہے آپ میرے مائی باپ ہیں مجھے خود سے لگ کیسے کر سکتے مجھے تیری محبت پر شک نہیں ہے تو میرے بچوں کی طرح ہے مگر دکھ مجھے ہوتا ہے جب جوڑا کے لوگ تجھے مارنے تھے تو درد مجھے ہو رہا تھا جت سے پرداشت نہیں ہوتا مریم کا آدھا درد لے لیا تیرا دکھنی لے سکتے گروہ ایسے تو نہ کریں مجھے لے درد پہ بیٹھ یہ میرا حکم ہے مجھے لے گروہ بھئے گروہ یہ تمہارے وہ پیسے جن کا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں جانتا ہوں تم مریم کی ویسے پریشان ہو لیکن تم تو بڑے باہوصلہ شخص ہو یہ مایوسی جشتیں گے تمہارے اوپا ارے وہ ہے نا سب کام ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ مجھے اپنے خدا پر پورا یقین ہے محصر صاحب پورا بھروس ہے بس میں جب یہ پیسے تیکھتی ہوں تو مجھے بجھلی پہ بہت افسوس ہو باپ کپٹ ہے اس پیچھلی نے کچھ پیسوں کے بدلے جوڑے ٹیلی کو مریم بیجتی کیا اور تم نے بھی آشتک نہیں بتایا کیا پتاتی اب کتنا اور پریشاہ ہوگا ہوں کیا بات کر رہا ہوں پہ تم میرے بچوں کی طرح ہو میں ابھی پولیس پہ فون کرتا ہوں نہیں نہیں ماسٹر صاحب نہیں نہیں ابھی نہیں اگر پولیس آگے تو وہ مریوں کو بچے لے جائیں گے وہ مجھے نہیں دیں گے وہ تارو لماں میں اس کو ڈال دیں گے میری جھولی خالی دے جائیں گی میرے زندگی پر بات ہو چاہیں گی ایسے چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں جو رہے پاس مجھے 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 وہ بہت برے لوگ ہیں آپ پس دوہ کریں میں مجھے آپ کو یہ خبر دینے آئی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو رہے تو آپ کے علم میں ہو ابھی پیسے جب سکت پڑیں گے تو ہمیں آپ سے لے گے تو ابھی کہاں جاؤ گے تم چوڑی ٹیڈی کے پاس مجھے میں اس کے پاؤں پڑوں گے کہ جتنے پیسے لے رہے مجھے 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 مجھے